جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کہ ایسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیہ دی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارہ بطن پاکستان لیزا کینسل کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے کنٹری سے ڈی پورٹ ڈی پورٹ مطلب یہ دوبارہ کبھی کوئیت میں گھوش نہیں پائیں گے کہاں ہیں او وی سی صاحب کہاں ہیں رانہ آئیو کہاں ہیں وہ ساری بریگیٹ کہاں ہیں وہ آلٹ نیوز کے فاؤنڈر بولیں نا پروٹیسٹ تو کریں پروٹیسٹ نہیں کر رہے ایک چیز تو اس پہ آپ دوروں کا اختلاف نہیں ہوگا وہ یہ کہ جو ایک ڈیول سٹانڈرڈ ہمیں نظر آتا ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے اور یا کچھ اور کمزور ممالک کے لیے اور وہ ہمیں انٹرنیشنل انڈیا کا ذکر کیا تھا آپ دیکھیں انڈیا کتنا امدہ کھیلتا ہے اس کا کوئی تو دوستو یہ آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا کوئیت نے ان ناغرکوں کے خلاب ایکشن لیا ہے جو نوپو شرما کے خلاب کوئیت میں ایکشن کر رہے تھے مطلب پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اس وجہ سے کوئیت نے یہ ایکشن لیا ہے پاکستانی بانگلہ دیسی بھارتی مشلمان اس میں سامل تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا آج ایون ان پر بہن لگ جائے گا تو دیکھ سکتے آپ یہ اسلامیک کنٹری میں اسلام کی رکچہ کے لیے پروفیٹ محمد کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا اور کوبیت ایسا کر رہا اور بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہو پروٹیسٹ کے نام پر کیا ہو رہا پتھرہ ہو رہا ہے اور پبلک پروپیٹی کو جلائے جا رہا ہے تو یہ ڈیفرینس ہے اور بھارت کو لے کر پروپیگنڈا دیکھ سکتے ہو آپ یہاں کا مسلمان کی سانس لینا مسکل ہے ایسا پروپیگنڈا فلائے جبکہ ایسا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھئے اور انجوئے کرئے اور کومنٹ میں اپنے سوچھا اور جنرور دیجئے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اسپیسلی عرب کنٹریز کے بارے میں پاکستانی میڈیا تو یہ کہہ رہے کہ سارے ہندووں کو وہاں سے نکال دو یہ بے وکوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں سے اگر ساری سکلڈ ورک فورس نکل گئی تو ان کو چلائے گا کون پاکستان کے گدھے جو کھالی ایٹے اور گارے کا اور ٹیکسی چلانے کے لابن سے کچھ ہاتا نہیں ہے اک کا دکھ کا انجینر مل جائیں گے اور کوئی کونٹرکٹر بن جائے گا بانگی تو ان کا یہی کام ہے تو obviously ان کو بھی پتا ہے value آپ کو کہہ لگتا ہے please comment یہ protest دکھا آپ کو مجھے اس میں کوئی problem نہیں دکھئے مجھے اس میں کوئی کمی نہیں دکھی یہ protest ہو رہا تھا کوئیت میں اور کوئیت میں بھی مسلم کنٹری ہے Prophet Muhammad کی عزت کرتا ہے وہ بھی لیکن اور یہ protest Prophet Muhammad کے favor میں ہو رہا تھا نپڑ شرما کے خلاف ہو رہا تھا سب سے بڑی بات ہی یہ نپڑ شرما کے خلاف ہو رہا تھا یہ protest اور اس protest کے بعد کوئیت کی گورنمنٹ نے action لیا اور ان سارے لوگوں کو ویڈیو میں ڈھونڈھونڈ کے نکالا جا رہا ہے اور نکالنے کے بعد ان سب کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ دوبارہ کوئیت میں کبھی نہیں گز پائیں گے ساتھ وے جو لوکلز بھی تھے اس protest میں ان کے خلاف بھی action لے رہی ہے یہ کام یوگی نے کر دیا ہوتا نا تو کتنا ہنگامہ ہوتا کہ secular country ہمیں right ہے یہاں کوئی پتھروازی نہیں ہو رہی ہے یہاں کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے کوئیت نے ان سارے لوگیں پچاس سے ساٹھ لوگیں ان سب کو نکالنے کے country سے ڈیپورٹ ڈیپورٹ مطلب یہ دوبارہ کبھی کوئیت میں گھوش نہیں پائیں گے کہاں ہیں OVC صاحب کہاں ہیں رانہ آیوب کہاں ہیں وہ ساری بریگیٹ کہاں ہیں وہ Alt News کے فاؤنڈر بولیں نا protest تو کریں protest نہیں کر رہیں گے اس کے خلاف بولیں گے بھی نہیں کیوں کیونکہ ان کو خود بھی تو کوئیت کا ویزا چاہیے ہوگا کبھی نہ کبھی ان کا بھی ویزا بہن ہو جائے گا protest کے بعد ان سب کو دیش سے بہار نکال دیا گیا اور جو لوکل سے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا certain demonstrations actual میں کوئیت کے constitution certain demonstrations کوئی بھی آدمی بہار سے کام کرنے آ رہا اس کے لیے allowed نہیں ہے تو وہ اپنے قانون کو زیادہ مانتے ہیں اور ایسا سکتا ان کا دھرم بھی اسلام ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کوئیت بہت secular country ہوں کوئیت نے بولا کر کے ہماری ambassador کو اپنا protest درج کرایا تھا اسی issue پہ نپر شرما والے کیس پہ یہ نپر شرما والے کیس ہے اس پہ protest درج کرایا تھا لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو وہ قانون کو پہلے رکھتے ہیں اسلامی country ان کی اپنے favor کی بات وہ محمد صاحب کو مانتے ہیں وہ اسلام کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے detectives کو بول دیا ہے کہ یہ سارے لوگ ڈھونڈ کے نکالو ان کے پاسپورٹ لاؤ ان کا ویزا کینسل کرو اور ڈی پورٹ یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا ساتھ میں نارے کیا لگ رہے ہیں اللہ اکبر وہی نارہ جس پر اتنا ہنگامہ ہوا تھا کنناٹکہ والی لڑکی کے کیس میں اور اس ہنگامے میں پاکستانی جنرلیس بیچ میں آکے بول گئے تھے اللہ اکبر نہیں بول سکتے چی وہاں پہ تو بلکل مسلمانوں پہ تشدوت ہو رہی ہے اور انڈیا کے بھی لوگ بولنے لگے ویسی صاحب جیسے لوگ رانا ایوب جیسے لوگ آپ سرہ کوئی بولنا چاہے گا کہ کوئت میں تشدوت ہو رہی ہے مسلمانوں پہ اللہ اکبر ہی بولنے اللہ اکبر بولنے پہ ان کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے پروٹیسٹ اگر قانون کے خلاف ہے تو کیا انڈیا میں قانون کے قانون کے اقارڈنگ تھا جو کناتا کا والے لڑکی کر رہی تھی کیا انڈیا میں کانون کے اکورڈنگ ہے یہ پتھر واضی ہے کیا کانون میں لکھا ہے کیا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو آپ پتھر واضی کر سکتے گی یہ بھی تو کانون کے خلاف ہو رہا تھا کوئیت میں کانون کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سیدھے باہر کر دیا جاتا ہے انڈیا میں آپ پکڑی ہیں جو کانون کے خلاف کام کر رہا ہے اور ایمیجیٹلی اسلام خطرے میں ہے ایمیجیٹلی مسلمانوں پہ تشدد ہوتی ہے ایمیجیٹلی مسلمانوں کے پر ایٹروسٹی شروع جاتی ہے کوئیت نے یہ دیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہم کسی طریقے کے غلط کام نہیں ہونے دیں گے اب اگر یہی کام یوکی جی نے کیا اور وہاں پہ لوگوں کو پکڑنا شروع کیا تو ایسا کیا ہوا کہ ٹویٹر ٹرینز بننے شروع گیا ایسا کیا ہوا کہ اور پرٹیسٹ ہو ایسا کیا ہوا بینگول میں پتھر بازی شروع ہو گئی کیوں ہوئی یہ کام اس لیے کیونکہ یہاں پہ انڈیا میں کوئی کانون نہیں مانا جائے گا ہمارے ریلیجن کے سامنے یہ چیز کہیں اور ہوتی ہو تو بتانا کوئیت نے دیمونسٹریٹ کر دیا کہ ریلیجن بعد میں پہلے پہلے کانون اور ہم کانون کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کریں گے یہ بڑا اہم دورہ ہے کیونکہ اس میں چابہا پہ بھی بات ہوئی ہے اس میں افغانستان پہ بھی بات ہوئی اور اس میں یکرین پہ بھی بات ہوئی لیکن اس کے دو آنگلز ہیں ایک تو یہ کہ اس ٹائمنگ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ وزٹ کیا تو یہ تھوڑا سا اس لیے اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آیا کیونکہ انڈیا میں اس وقت نوپور شرمہ والا ایک کیس چل رہا ہے جس میں حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پہ کہ وہ ایک دیکھیں نا بیٹھ کر کسی نے کچھ کہہ دیا بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ انڈیا میں نوپور شرمہ والا معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر ایراب کنٹریز بہت ناراض ہوئی ہیں انہوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹس دیا مسلم کنٹریز لیکن ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے ایران نے اپنا دورہ کینسل نہیں کیا اس کیس کے باوجود کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور یہ کیس اتنا اڑ گیا پھر بھی ایران نے اپنا یہ وزٹ کینسل نہیں کیا اور اس وقت ایران کا آنا بہت اہم اس لیے ہے کہ جو انڈیا ہے اس میں تھوڑا سا لیوریج ملی ہے یعنی یہ کہ تھوڑا سا ایج مل گیا ہے کہ دیکھیں ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر ان کی طرف آیا ہے تو جہاں مسلم کنٹریز کچھ ان کے خلاف بھی اگر بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو وہیں پر ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر اس سٹویشن کے باوجود وہاں پر چل کے جاتا ہے تو ایران اس وقت ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے یس مگر وہ اس وقت تک وہ ان پہ ہے انہوں نے شروع کرنا ہے اور جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم مدد کریں گے لیکن عمران صاحب امریکہ کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں چلے جی ہم وی کہیں گے یہ ہوگا ہے انڈیا سے تو ہم ہمیشہ لڑ بھیڑ پڑتے ہیں اگر ہمارا کوئی اصول اختلاف ہوتا ہے ہم اس گورنمنٹ کو میں دیکھ رہی ہوں وہ ان کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں اس پر آ رہا ہے کہ جس پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری بھی کوئی تسلی ہو گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پچھاڑ کر رکھ دیا اگر وہاں پہ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہلالی صاحب نے بلکل ٹھیک کا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو انڈیا ہے وہ قرارداد مضمت سے نہیں مرمت سے ٹھیک ہوگا جب تک ہم انڈیا کی مرمت نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ پہلا سٹیپ تو وہاں کے مسلمانوں کو خود لینا پڑے گا اب وہ وہاں پہ جتنا جلوس نکال رہے ہیں جوب کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کا یہ فرض ہے کہ پاکستان مسلم امہ کی طرف ضرور دیکھیں لیکن ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں کیونکہ مسلم امہ نے معاف کیجئے گا مجھے یہ کہنے دیں کہ مسلم امہ نے مرمت یہ تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہمیشہ اس طرح کے معاملات نے ہمیشہ ہمیں مایوس ہی کیا ہے انہوں نے اس طرح سے کبھی کام نہیں کیا آج بھی ہمارے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کی ٹیلی فون پہ اوائی سی کے سربراہ سے بات ضرور ہوئی ہے لیکن ان باتوں سے مجھے کو فرق نہیں پڑتا مجھے تو انڈ ریزلٹ چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو حکومت ہے پاکستان کو وزیر اعظم شباز شریف کو اور تمام ہماری جو ہے یہ مقدس حیوان اس کے ممبران کو اس کو